کہانی شروع ہوتی ہے سن دو ہزار اٹھالیس سے یہ وہ وقت تھا جب سمین پر رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور باقی جتنے بھی ریسورسز ذرائع بچے تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اسی کی ترمیان ہمیں رکی سیمبلی دکھائی جاتی ہے جن کو آلی شان منشن ملایا بیا تھا یہاں پر آ کر پوری سیمبلی بہت خوش تھی رکی سیمبلی میں اس کی بیوی ایبی اور اس کا بیٹا تھا تب ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تیرا ایسی اور سیمبلیز ہیں جنہیں یہاں پر لیا گیا تھا ان پر ریسرچ ہوگی ایکسپیریمنٹ پر جربے کھیل جائیں گے جس کے لیے یہاں پر سائنٹسٹ کی پوری ٹیم موجود تھی اگلی صبح ہمیں اس پروجیکٹ کے پروفیسر ہیڈ دکھائی جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آنے والی دس سالوں میں زمین پر سب کچھ ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اور تب انسان زمین پر نہیں رہ سکیں گی اس وقت ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے ٹائٹن کیونکہ زمین پر رہنے کے بعد دوسرا ایسا ذریعہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا چاند ہے اگر اس وقت انسانوں کے لیے وہاں پر رہنا ممکن نہیں وہاں پر میتھین گیس کی بارش ہوتی ہے اور ہوا میں نائٹروجن گیس موجود ہے وہاں پر سربی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان وہاں پر رہیں تو ہمیں وہاں پر انسانوں کے جسم میں کچھ بدلاؤ کرنے ہوں گے اسی لیے یہاں پر ہمارے پاس فیملیز ہیں جن کو ہم نے پانچ ہزار لوگوں میں سے چنا ہے یہی پر رک بھی تھا جو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا تھا جس کی فیملی کو منشن میں لائے گیا تھا رک کہتا ہے کہ ہم سب یہاں پر خود اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہیں پھر اس کے بعد دکٹر اس کو اپنی ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کو انجیکشن لگاتے ہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک ہفتے میں اسے ایسی بہت سارے انجیکشن دی جائیں گے جس سے اس کی جسمیں بدلاؤ ہوں گے اور پھر اس کا جسم اوکسیجن سے زیادہ نائٹروجن بھی حاصل کر پائے گا جب رک کے گھر میں پار دی تھی اس کی بیوی جس کا نام ایبی تھا اس نے بہت زیادہ شراب پیلی تھی جس سے اس کی طبیعت خلاف ہو جاتی ہے رک جب اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا تو رک کی بیوی ایبی دیکھتی ہے جتنی بھی سیملیز تھی سب کو ایک ایکسپیرمنٹ کے لیے پانی کے پول کے پاس لائے جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون پانی میں کتنی دیر تب بینہ ساس لے کر رہ سکتا ہے پر ایک ایک کر کے سب باہر آ گئے تھے مگر رک اور ایک لڑکی چالیس منٹ تک پانی کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں چالیس منٹ کے بعد لڑکی کا دم بھی گھٹنے لگا تھا وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے پر رک پانی کے اندر ہی تھا آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھرکن بھی کم ہو رہی تھی وہ باہر رہ کر اس کی ہارٹ رک کو دیکھ رہی تھی اس سے پہلے کچھ ہوتا رک خودی باہر آ جاتا ہے سب اس کے لیے تالیاں بچاتے ہیں کیونکہ اس نے سب سے زیادہ وقت پانی میں گزارا تھا اس کی کچھ دن کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رک کو ایک سرجری کے لیے لائے گیا تھا جس دن اس کی سرجری کھچاتی ہے اسی دن رات کو وہ اپنے بیٹ پر نہیں تھا اس کی بیوی ایبی جب یہ دیکھتی ہے تو وہ کچھن میں بیٹھا اپنے جسم پر برف لگا رہا تھا اس کو بہت گرمی لگ رہی تھی اس کے بعد ایبی اس کو اور زیادہ برف لا کر دیتی ہے ایبی کو بتاتا ہے کہ مجھے بلکل بھی تھن کا احساس نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں کو ٹائٹن پر بھیجنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا ریک پر بھی بلکل زیادہ اثر ہو رہا تھا کہ ٹائٹن پر بہت زیادہ تھن تھی اور وہاں پر ایسی جسم کی ضرورت تھی جس کو تھن کا بلکل دی احساس نہ ہو مگر ابھی بھی ان کو سب سے بڑا سامنا میتھین گیس اور نائٹروچن کا تھا ان سب کو میتھین گیس کے ساتھ پانی میں تیرنے کا کہا جاتا ہے ساتھ ان کو خاص قسم کی ماسک پہنائے جاتے ہیں جس سے نائٹروچن پڑتا ہے یہ اس ماسک کو پہن کر بہت بھاگتے ہیں دراصل ان کو ٹائٹن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اسی طرح ہم بہت سارے دن گزر چاہتے ہیں ایک دن ریک جب بات روم میں تھا تو وہ دیکھتا ہے اس کو خیر فال ہو رہا تھا یعنی کہ اس کے بال بہت زیادہ اتر رہے تھے یہاں پر ایک اور لڑکا تھا اس کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا تھا اب یہ سب سمجھ گئے تھے جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب ان دوائیوں اور تجربوں کا نتیجہ ہے جو ان کو ٹائٹن پر پھیشنے کے لیے کیا جا رہا تھا تب ہی یہاں پر ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اس لڑکی کو ایسا مرتے دیکھ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے سب ہی در جاتے ہیں کیونکہ بلکل درسی دوائیاں انہیں پیتی جا رہی تھیں یعنی کہ ان سب کی جان کو بھی خطرہ تھا رات کو سب جب ریک کے گھر پر جمع تھے ان سب کے بارے میں بات کر رہے تھے تب ہی ادھر اس کا ایک دوست بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اپنی بیوی پر بھی حملہ کر دیتا ہے دراصل جب سے اس پر ایکسپیرمنٹ کی جا رہی تھے تب ہی اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا یہ دیکھ کر سب کی سب پریشان ہو جاتے ہیں اگلی صبح دوکٹر ریک کی گھر آتی ہے ان کو بتاتی ہے جو لڑکی مری تھی وہ دراصل بیمار تھی اس کو دراصل پہلی ہی ایک بیماری تھی اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے نہ کہ کسی ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے لیکن ریک جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اسی رات اس کو الٹی ہوتی ہے جس میں خون آ رہا تھا اس کی بیوی اس کا بلڈ سیمپل لیتی ہے کیونکہ ایبی بھی ایک دوکٹر تھی اگلی دن ریک کو دکھایا جاتا ہے وہ پانی کے اندر تھا اس کی جند بھی اتھرنا شروع ہو گئی تھی اس بات سے وہ بہت سیادہ اندر جاتا ہے ادھر دوسری طرف ایبی اس کا خون کا سیمپل لے کر لیب میں جاتی ہے جب وہ اس کو ٹیسٹ کرتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ریک کے جسم میں بہت سے ایسی کیمیکل شامل کر گئے ہیں جس کے بارے میں پہلے نہیں بتایا گیا تھا ایبی ان سب کے بارے میں پروجیکٹ پروفیسر ہیڈ سے بات کرتی ہے مگر وہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتے اب ریک کی آنکھوں کا آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ وہ اندیرے میں بھی دیکھ سکی ریک جب اب اس گھر آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے خون آنے لگا تھا اس کو دوبارہ سے ہسپٹر لے جایا جاتا ہے ایبی وہاں پر دوبارہ سے پروفیسر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے اور چلے جاتے ہیں ایبی جب گھر آئی تھی تو دیکھتی ہے وہ آدمی جس کو پہلے بھی گصہ آیا تھا اب وہ اور بھی زیادہ گصے میں تھا اس نے اپنی بیوی کو بیمار دیا تھا اسی لیے ملیٹری کے لوگ اسے لینے آئے تھے اب ایبی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے بہت ساری باتیں چھپا ہی گئی ہیں ریک کا گارڈ لے کر اسی چکا پر جاتی ہے جہاں پر صدی کی فائلز کو رکھا گیا تھا جن پر ایکسپیرمنٹ کے جا رہے تھے یہ جو وہاں پر چیک کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے جس لڑکی کی موت ہوئی تھی جس کے بارے میں بتایا دیا تھا کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے مری ہے کہ اس کی موت تو انہی ایکسپیرمنٹ کے وجہ سے ہوئی ہے خودری ایبی پروفیسر کو دیکھتی ہے جن کی ناسا کے لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ ان پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے انسانوں پر ایسے تو چلتے کی ہیں جو سرا سرولت ہیں انہیں جلدی سب کچھ بند کرنا ہوگا ان کو سرزابی ہونے والی ہے کیونکہ ان کے خناف پیس درچ ہو چکا ہے اگلے دن پروفیسر ہیڈریک کی گھر جاتے ہیں اس کو اور ایبی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ساری ایکسپیرمنٹ اسی لئے کیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو ٹائٹن پل بھیج سکیں وہ کہتی ہے میں خود بھی نہیں جانتا اس کا انجام کیا ہوگا سب لوگوں کا دینے الگ ہیں میں نہیں جانتا کہ سب کے جسم پر دعاوں کا کیا اثر ہونے والا ہے مگر ہاں ریک ایک ایسا انسان ہے اس کا جسم ان سب چیزوں کو پر تاش کر سکتا ہے اور ریک تمہارے اندر الگ طرح سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں جب سارے ایکسپیرمنٹ پورے ہو جائیں گے دن پر ایکسپیرمنٹ کی جا رہی ہیں ان کا جسم ایک ٹائٹن کریچر میں تبدیل ہو جائے گا انہیں ہومو ٹائٹن کہا جائے گا مگر ہم نہیں جانتے کون کیسا ہوگا کیونکہ سب کا دینے الگ الگ ہیں یہ ساری باتیں سن کر ریک اور ایبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے پر اب ریک بہت آگے آ چکا تھا اس کی آنکھوں کی ایک اور سرجری کی جاتی ہے جسے وہ اب اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا اب وہ پانی میں بھی بیٹ کر چیزوں کو محسوس کر سکتا تھا اس کے بعد جتنے بھی لوگوں پر ایکسپیرمنٹ کیے گئے تھے وہ سب مر جاتے ہیں صرف ریک اور اس کی دوست پچھتے ہیں لیب میں ریک کی بیوی ایبی جب اس کو دیکھنے آتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ ریک اب دنکل بدل چکا تھا اس کی سر پر ایک بھی بان نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کان تھے ریک جب ایبی اور اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو انہیں پہ چان لیتا ہے مگر اب وہ ان سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جب اس کے جسم میں تب دی لیا ہوئی تھی اب وہ سیلس کی لو فریقونسی جانے کے بہت آہستہ آواز میں بول سکتا تھا جو آواز آم انسان نہیں سن سکتا اس کے بعد ریک کو گھر بھیج دیا جاتا ہے رات کو ریک کے گھر اس کی دوست آتی ہے جس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا وہ بھی غصے میں آ کر اپنے ہزبن کو مار دیتی ہے جب ملکری کو یہ بات بتا چلتی ہے تو وہ ریک اور اس کی دوست کو لینے آ جاتے ہیں کیونکہ اب یہ سب کے لیے خطرہ تھے ریک کی دوست کو ملکری والوں نے مار دیا تھا مگر ریک اپنی طاقت سے سب کو مار دیتا ہے اور اپنی جان بچا کر بھاپ جاتا ہے ریک کے پیچھے ایبی بھی جاتی ہے ریک ابھی بھی ایبی سے بہت پیار کرتا تھا جب وہ ایبی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کی دماغ کو پڑھنے لگتا ہے جو اس کی نئی طاقت تھی جی ہاں ریک اب کسی کے دماغ کو بھی پڑھ سکتا تھا تب ہی ملٹری کا ہیلیکوپٹر آتا ہے اس نے ایبی کی کہنے پر خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا دوبارہ سے ریک کو لیب منایا گیا تھا وہاں پر پروفیسر ایبی سے کہتے ہیں کہ تمہیں ریک کو ایک انجیکشن لگانا ہوگا جس کے لگاتے ہی ریک اپنی پرانی زندگی کے بارے میں بھول جائے گا اور یہی ریک کے لیے اچھا ہے کیونکہ اب ہم اس کو ٹائٹن پر پھیشنے والے ہیں جب ایبی ریک کے پاس جاتی ہے تو اس کو انجیکشن لگا دیتی ہے حالانکہ ریک اس کو منع کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنی پرانی یادوں کو نہیں بلانا چاہتا تھا ایبی ایسا کرتے ہی وہاں سے اپنی دوست کو لے کر اپنی بیگے کے ساتھ چلی جاتی ہے ان کی جانے کے بعد ریک وہاں پر سبھی سولجرز پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں مار کر واپس سے اپنے گھر آ گیا تھا دراصل ایبی نے اس کی جسم میں انجیکشن کو نہیں لگایا تھا حاکہ اس کو ٹائٹن پر نہ پھیجا جائے وہ واپس اپنے گھر آتا ہے تو اپنی بیوی اور بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے پر تب ہی ادھر ملٹری کے لوگ آ گئے تھے ان کے ساتھ پروفیسر بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ ریک کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا ہم اس کو ٹائٹن پر بھیجنے والے ہیں کیونکہ اب یہ کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا اور نہ ہی زمین پر رہ سکتا ہے اگر اسی زندہ رہنا ہے تو اسی ٹائٹن پر جانا ہوگا ایبی کو بھی یہ بات سمجھ جا دی تھی وہ ریک سے کہتی ہے کہ شایر تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے تو بھی یہ واپس جانا ہوگا ریک کو ٹائٹن پر بھیج دیا گیا تھا اس حادثے کے کچھ وقت کے بعد بکھایا جاتا ہے ان کی لیوز کو ریک کی بیوی ایبی اور اس کی دوست سمبھارنے لگی تھی وہ نئے نئے ایکسپیریمنٹ پر ریسرچ کر رہی تھی تاکہ انسانوں کو ٹائٹن پر بھیجا جا سکے ہی رات ایبی کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا وہ اپنی مام کو پڑھا کر کہتا ہے کہ دیکھیں آسمان کتنا صاف ہے کتنا اچھا موسم ہے تبھی ہم دور ٹائٹن کو دیکھتے ہیں جہاں پر ریک اکیلا کھڑا تھا تھوڑی دیر بعد وہ انچھیل پر اٹھنے لگتا ہے یعنی کہ وہ اب اس مہی دنیا میں رہنے لگا تھا اس کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور اسی کے ساتھ ہی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی